دریہ کو لانگ پروت کو چیر راستے اپنے بنا ڈال سچائی کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ جانا تیرے لیے موت سمان ہے یعنی کہ میرے لیے موت سمان ہے ایسا وہ آدمی کہہ رہا ہے لے خک کہہ رہے ہیں سچائی کے راستے کو چھوڑ کر میں کبھی نہیں جاؤں گا کہیں دوسرے مارک میں سچائی اور ایمانداری میرا مارک بن چکا ہے ہمت نہ ہار کر انتظار ہمت نہ ہار کر انتظار آ لوٹ چلیں کرم ستھل میں اپنے گھر میں لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ اپنے کرم میں ستھر رہو صبر رکھو کرم کیے جا کیے جائے پھل ایک نہ ایک دن عوش ملے گا پربو تیرے ساتھ ہیں آند بخشی صاحب کا لکھا ہوا یہ گانا ایک پران وائیو سمان کاری کر گیا اور کشور کمار نے جب اپنی آواز دی اور لکشمیکان پیارلال صاحب نے جب اپنے میوزک کے تھنڈے تھنڈے جل کے سپرش کرائے تو مانو کی یہ پران وائیو میں سگندت امرد کھول دیا ایسا امرد ایسا امرد جو کی سنجیون بوٹی بن کر ایک آدمی کے مستشک میں بیٹھ کر کے اس کے مستشک میں اس سمائے جو ارادے چل رہے تھے کہ میں آتمہتہ کروں گا آتمہتہ کروں گا اس کے آتمہتہ کو کینسل کر ڈالا ایک آدمی نے خودکوشی جیسا نقارت مک ارادہ بنا رکھا تھا لیکن جب اس نے وہ گانا سنا گاڑی بھلا رہی ہے سیٹی بجا رہی ہے چلنا ہی زندگی ہے چلتی ہی جا رہی ہے آہ 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 ایسے گانے سن کے واقعی میں چاندار شاندار بن گیا وہ آدمی اس کے آتمہ میں لگے ہوئے کینچڑ دھل گئے کشوردہ کی آواز کی طاقت سے دویدھا کے بادل چھڑ گئے اور وہ آدمی جو کی ریل کی پٹری میں بیٹھ کر ریلوے پٹری میں ریل گاڑی آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ریل گاڑی آئے گی اور اسے مار ڈالے گی اس کے نقارت مک ارادے ختم ہو گئے جب کشوردہ کے گانے سنے عمرت بن گیا کشوردہ کی آواز یہ خط آیا تھا انیس سو ستر کے دہشک میں اس بندے کے ذریعے اس بندے کی طرف سے آنت بخشی صاحب کے آن کیونکہ لیرکس اس تو وہی تھے نا تو دیکھئے ہماری فلم انڈسٹری کتنی بڑی سیوہ کر ڈالی عام انسان کی ایسے ہی ایموشنل باتیں سننے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کشوردہ کے بارے میں مہان مہان ہستیوں کے بارے میں جانتے رہیے اور اپنے بچوں کو یاروں کو دوستوں کو سب کو بتاتے رہیے اوم سائنا چے سائنا تو کشوردہ کہ گئے کہ دوستوں چلتے رہو چلتے رہو زندگی میں اسی کا نام ہے زندگی زندگی آ رہا ہوں میں گاتے رہیے اور چلتے رہیے